سلام علیکم سٹوڈنٹس اس سے پہلے بہت سارے سکولنٹس آئے ہوں آواز آریے سب کو آپ کا یہاں تک یہ سلائیڈز میں نے ڈاؤن لوڈ کے لئے آپ کو آپ کو اپشن دے دی ہے یہ سلائیڈز آپ یہاں پہ سلائیڈز کے نیچے لیفٹ پہ ایک چھوٹا سا ایرو بنا ہوئے نیچے کی طرف کو اس کو کلک کریں گے تو سلائیڈز آپ کی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی آواز آ رہی ہے نا آپ کو سب کو ہم لیسن پلیننگ کی بات کر رہے ہیں اور لیسن پلیننگ میں ہم نے جو پہلی چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابھی ہم لیسن پلیننگ کی بات کر رہے ہیں اور لیسن پلیننگ میں ہم نے جو ڈیموگریفک انفرمیشن جو ڈسکس کی ہے اس میں ہم لیول کی بات کر چکے ہیں لیول کا مطلب ہے کہ جو کلاس ہے وہ مائل مارڈر سویڈر فان کونسی ہے کلاس وان ٹو تھری فور ہے نمبر اف چلڈرن کتنے ہیں اور ایوریچ ایج ان کی کتنی بنتی ہے سبجیک کون سا پڑھا رہے ہیں سائنس ہے یا انگلیش ہے یا میت ہے یا سپیچ ہے یا موپیلٹی ہے یا بریل ہے یا فیزیو تھرپی ہے اسی طرح ٹاپک ہم اس سبجیک کے اندر کون سا پڑھا رہے ہیں لیسیبیلٹی رینج کے ہماری کہ ہیرنگ اپیڈ ہیں یا دوسرے بچے ہیں پولیو افیکٹڈ ہیں ریکوائر ٹیچنگ مٹیریل یا ٹیچنگ ایڈز ہماری کون کون سی ہیں ٹیچنگ ایڈز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے موڈل پیپر پینسل ربور پوائنٹر ڈسٹر کیا چیزیں چاہیے ہیں اس طرح ٹاپک کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہاں پر ٹیچنگ مٹیریل لکھنا ہوتا ہے پھر ہم ابجیکٹیوز کی بات کر چکے ہیں ابجیکٹیوز میں ہم کہتے ہیں کہ ابجیکٹیوز دو قسم کے ہوتے ہیں جینرل ابجیکٹیوز اور سپیسفک ابجیکٹیوز جینرل ابجیکٹیوز جو ہیں وہ آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اگر میرا ٹاپک ہے پارٹس آف پلانٹ سائنس ہمارا سبجیکٹ ہے تو یہاں پر میں سائنس سے ریلیٹیوز ابجیکٹیوز لیکھوں گا جس میں یہ میں کہوں گا کہ سائنس پڑھنے سے بچوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے بچوں میں سائنٹیفک نولیج دیویلپ ہوتا ہے سائنٹیفک روکیبوری بنتی ہے جس کی ایک انیلیسیز کا جو ہے وہ سکیل پیدا ہوتی ہے کیوریسٹی بچوں کے اندر دیویلپ ہوتی ہے یہ جو سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ ہوں گے جب بھی آپ کے ٹاپک سائنس کے ہوں گے سبجیکٹ کے جو ابجیکٹیوز ہیں وہ سیم ہی ہوں گے ٹاپک چینج ہونے سے سپیسفک ابجیکٹیوز آپ کے چینج ہو جائیں گے سپیسفک ابجیکٹیوز میں اگر پارٹ سو پلانٹ ہے تو ہم کہیں گے بچوں کو پلانٹ کے بارے میں بتانا ہے بچوں کو جڑ کے بارے میں تناہ پتے پور جو بھی آپ کے ہیں اس کا کانٹینٹ اس کے مطابق پھر ہم ٹیچنگ میتھر کی بات کر چکے ہیں کہ ٹیچنگ میتھرز بہت سارے ہیں لیکچر ہے ڈسکشن ہے ایکسپیرین شیرنگ ہے ایکٹیوٹی ہے ڈیمانسٹیشن ہے یہ بہت سارے ٹیچنگ میتھرز ہیں وہ کانٹینٹ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا میتھرز یوز کرنا ہے پھر ہم نے یہ بات کیا ہے کہ چار جو ڈسیبیلٹیز ہیں اس کے ہر ڈسیبیلٹی کے لیے ایک میتھرز علیدہ علیدہ سے ضروری ہے جو ہیرنگ اپیڈ بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم میتھرز یوز کرتے ہیں وہ ٹوٹل کمیونکیشن میتھرز یوز کرتے ہیں جس میں بولنا ہے جس میں سنانا ہے اور تیسری چیز آئی لینگویج کرتے ہیں تو ویجول ایمپیڈ بچے ہیں ان کے لیے ٹیکٹائیل میتھرز کے ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیکٹائیل میتھرز ٹچ کرنے سے جو ہے وہ بچے کو پڑھانا ہے اور تیسری چیز جو ہم ایم سی سی کی بچوں کو پڑھانے کے لیے یوز میتھرز یوز کرتے ہیں وہ ہمارا میتھرز ہوتا ہے درل اینڈ پریکٹس میتھرز یہ باقی میتھرز جتنے بھی ہوں گے اس کے ساتھ ہمیں ٹرل اینڈ پریکٹس میتھرز لازمی لکھنا اور کرنا ہوگا کیونکہ یہ بچے جو ایم سی سی بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے ہمیں بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے مثلا آپ یہ کہیں کہ ایک نارمل بچے کو آپ نے ایک دفعہ بتا دیا اے فور ایپل اے فور ایپل اے فور ایپل تو لازمی نہیں ہے کہ ایم سی سی بچے کو دو دفعہ بتانے سے اس کے کونسپٹس بن جائیں گے اس کو بار بار ریپیٹ کروانا پڑتا ہے بار بار ریپیٹ کروانا پڑتا ہے پھر جا کے اس کی جو ہے وہ شورٹ ٹرم میمری ڈویلپ ہوتی ہے اور پھر وہ لانگ ٹرم میمری کے اندر جو ہے وہ تو یہ ایم سی سی بچوں کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں جو آپ کے پاس فیزیکل ایٹی سیبل بچے ہیں ان کے لیے ہم نارمل میتھڈ یوز کرتے ہیں اس میں کوئی سپیشل میتھڈ یوز نہیں ہوتا جساں ٹوٹل کمینکیشن ہے ٹکٹائل ہے یا ڈریل اینڈ پریکٹس ہے ہاں سی پی بچوں میں اگر سویر اور پرفاؤن ہے تو ہم ڈریل اینڈ پریکٹس میتھڈ یا ٹوٹل کمینکیشن میتھڈ جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ٹیچنگ میتھڈز میں آپ نے نارمل میتھڈ جو ہیں جنرل میتھڈز جو ہیں ان کے ساتھ سپیسوک میتھڈ بھی یوز کرنے ہوتے ہیں اب آگے ایک اور چیز آپ کی اسی لیسن پلین کے اندر جو آپ نے دیکھنی لکھنی ہوتی ہے وہ ہے بیگرانڈ ناللیج پویسٹن کہ آپ نے جو ٹوپک پڑھانا ہے اس ٹوپک کو پڑھانے سے پہلے آپ نے کچھ بچوں کی کرنی ہے آپ نے بچوں کو وام اپ کرنا ہے بچوں کو تیار کرنا ہے اپنے لیسن کے لیے اور یہ بھی چیک کرنا ہے کہ اس کو اس ٹوپک کے بارے میں کچھ پتا ہے کہ نہیں پتا ہے مثلا اگر مجھے سکس پڑھانا ہے کھوڑین کے اندر چھوٹے بچوں کو تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ بچوں کو وان ٹو تری فور فائیو آتا ہے تو میرے جو بیکگرانڈ ناللیج کوسٹن سوں گے وہ وان ٹو تری فور فائیو کے بارے میں ہوگے اگر مجھے پارٹس اور پلانٹ پڑھانا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو پہلے سے پلانٹ کے بارے میں پتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ دکھا کے کہ یہ کیا چیز ہے تو بچہ بتا دے گا کہ یہ پلانٹس ہیں لیکن دیکھیں کوئی بھی چیز پڑھاتے وقت آپ کو گریجولی سٹیپ پہ سٹیپ جانا چاہیے مثلا یہ نہیں کہ پارٹس اور پلانٹ پڑھانے تو جاتے بچے کے سامنے پارٹ پڑھانٹ کر دیں کہ اس کو بتائیں یہ کیا ہے آپ جیرنل کوئسٹن سے سپیسوک ابجیکٹیوز کوئسٹن کی طرف موو کرنا چاہیے بیکگرونڈ ناللیج کوئسٹن جو ہیں وہ جیرنل سے سپیسوک کی طرف ہونے چاہیے فور اگزامپل میں آپ کو یہاں پر ایک اگزامپل پورڈ کرتا ہوں کہ میں بچوں کو آج ماتھمیٹکس میں سرکل پڑھانا چاہتا ہوں چھوٹی کلاس ہے نرسری اس میں میرا سبجیکٹ ہے ماتھمیٹکس اور اس میں میں نے سرکل پڑھانا ہے تو بیکگرونڈ ناللیج جو میرے ہوں گے میں جاتے کہہ سکتا ہوں کسی کو سرکل کا بات پتا ہے تو یہ طریقے کلا ٹھیک نہیں ہوتا ہے آپ جب بھی بچوں کو پڑھانے کے لیے جائیں تو پہلے بچوں کو وام اپ کریں اپنے لیسن کی طرف متوجہ کریں اور اس کا طریقے کر یہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ انڈکشن سیٹ انڈکشن کا مطلب ہے بچوں کو پرپیر کرنا لرمنگ کے لیے تو سیٹ انڈکشن ہمیں پہلے کرنی چاہیے مثلا اگر میں اس کو بڑی کلاسز کے ایسامپل سے پورٹ کروں کہ کمیسٹری کا پروفیسر پڑھا کے نکلا ہے اور فیزکس والا بڑی کھڑا تھا اور آتے ہی اس نے کہا کہ چلے جی آج ہم پڑھیں گے تو ابھی تو جو کلاس میں پہلا ٹیچر نکلا ہے کمیسٹری میں کوولینٹ بانڈ پڑھانے کے پڑھا کے ابھی تو بچوں کے ذہن میں کوولینٹ بانڈ ہی چل رہا ہے اور آتے ہی میں نے سلام کیا اور شروع کر دیئے ویلوسٹی تو بہت سارے بچوں کے ذہن کے اندر جو پروسس ہے مجھے پہلے اس پروسس سے بچوں کو کٹ آف کرنا ہے اس کٹ آف کرنے کو ہم کہتے ہیں سیٹ انڈاکشن یا بیگڑانڈ ڈالیج کویسٹنز کے ذریعے سے وام اپ کرنا اب میں آتے یہ بھی پو سکتا ہوں کسی کو بلوکٹی کا پتہ ہے تو یہ سپیسپک کویسٹن ہوگا جو میں نے آج پڑھا ہے یا جیسے میرکہ سرکل کے بارے میں تو مجھے کیا کرنا چاہیے میرے میں طریقے کر کیا ہوگا کہ میں ایسے کوسٹنز کروں گا جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں گے لیکن فیل ایسے ہوگا کہ یہ ہم فن کی طرف میں بچوں سے پوچھو گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ سب آج صبح ناشتے میں کیا کھا کر آئیں کہ کوسٹنز اس ویری جینرل آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ کوسٹنز ٹاپک تو سرکل ہے اس کا ناشتے کے ساتھ کیا تعلق ہے اب ایکچولی میں اس بچے کو کلاس روم میں آنا چاہتا ہوں اپنے لیسن کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں پہلا پیریڈ ہے میرا صبح اسمبلی کے بعد بچے آگے ہیں ابھی شاید اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا تھا داشتہ صحیح نہیں ملا تھا وین میں کسی نے مار تھا سمبلی میں کچھ ہوا تھا وہ ساری چیزیں بچے کے ذہن میں چال رہی تھے اور آتے آپ نے پوچھ لیا سرکل کیا ہو جیس طرح آپ کلاس روم میں بڑے بچے بیٹے ہوتے ہیں ماسٹر ڈگری میں پوچھ پوچھ پتا سپیشل ڈیوکیشن کی ڈیفنیشن کی ہوا چیزوں کو سوچے گا اور باز اوقات سٹک ہو جائے گا وہ خموش ہو جائے تو آپ کو question کرنے کا طریقہ کار جو آنا چاہئے تو میں پہلے question کو فلور کروں کہ کسی کو پتا ہے سپیشل ڈیوکیشن کی ڈیفنیشن کیا ہے تو ہم کہتے ہیں فلور دا question for all پھر ہم کہتے ہیں think about give time to think about it کچھ تھوڑا سا time دے کیونکہ اس نے برین کو process کرنے ہے نا اپنی information کو جو برین کے اندر ہے وہ اس کو کٹھا کرنے کٹھا کر کے organize کرنا ہے analyze کرنا ہے پھر آپ جو آپ دے رہے ہیں تو اسی طرح سے جب بچے ہوں چھوٹے بچے بچے بھی ہیں تو میرا question یہ ہے کہ پہلے بھی question ہو سکتا ہے کہ آپ کس طرح سے سکول پہنچے کونگوں سے ٹرانسپورٹ بھی نہیں یوز کیا آپ نے ناشتہ کیا پہنچے انسر میں نے روٹی کھائیے چھپاتی کھائیے میں نے بریٹ کھائیے دود پیئے میں نے ڈڈا پھائیے تو میرے پھائیز میرے اپری شیئیف کیا ہر بچہ متوجہ ہونا شروع ہو جائے کہ یہاں پہ تو فن کریم کیا میں اسے پوچھ رہا ہوں کہ بتائیں کہ اس کا تیسٹ کیسا اب اس کے تیسٹ کے بارے بتانا شروع کر چھپ میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بچہ آکھے مجھے اس کی شیئیف بنا کے بورٹ پر دکھانا بنا سکتا ہے پھر وہ بچہ لگے شیئیف بنانا شروع کر دی چوتھا کوسی میں کہ ان شیئیف میں ڈیفرنس کیا پھر چھتا پانچھا پس ہوگا کہ کون سی شکار ہیں جس میں corners ہیں کون سی شکل باقی بچ جس کا کون نہیں تو وہ میرا سرکل ہوگا تو اس طرح سے جنرل background knowledge میں نے brainstorming بھی کر لی بچوں کو کلاس روم میں بھی آگیا فن بھی کریئیٹ کی کورنر نہیں ہوتے اس کو سرکل کہتے اور آج ہم اس کے بارے پڑھ جانے جب آپ کے پڑھ جائیں گے اور جو چیز آپ کو رکوائیٹ تھی آپ نے کہ آج ہم سرکل کے بارے پڑھیں گے تو پھر آپ وڑ پہ دکھیں گے کہ ہم سرکل کے بارے میں پڑھیں گے سرکل وہ پہ لکھیں یا چاڑ کے اوپر جو آپ نے چاڑ پنا کے لے گئے ہیں سرکل اس پر چاڑ پر پی آپ نے بیویر سرکس کر رہے گے تو میں کو بتا ہوں گا کیس طرح سے چاڑ کو یوز کر تو چاڑ بچے ساری چیز سرکت جائیں گے اور ٹاپک جو آپ پر ریکوائیڈ ہے اس کے اوپر اس کی توجہو نہیں ہوتی تو یہ چیز ہے وہ announcement of the topic کہ لاتی ہے تو announcement of the topic ضروری ہے کیونکہ جب ہم brainstorming کر رہے ہوتے ہیں تو brainstorming کرتے وقت جو ہے وہ بچے کے پاس بہت ساری knowledge ہم نے اس کے ساتھ discuss کیا ہے تو میں نے کہ شکل کیسی ہے بیسٹ کیسا ہے بریگ فاسٹ کیسا تھا تو بچے شاید سمجھ لیتا آج ہم بریگ فاسٹ کے بارے میں پڑھ تو topic کو announce کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے background knowledge questions کے باز آپ کی heading ہوگی اس کے اندر وہ ہوگی topic announcement of the topic یہاں پر آپ کی presentation سٹارٹ ہو جائے ہے ہم نے اس لیے اس کو کہا ہے presentation اور اس پر لکھا ہے announcement of the topic یہاں پر آپ اپنا topic لکھیں گے پھر اس کے بعد آپ سٹیپ ون سٹیپ ٹو سٹیپ ٹری ہوں گے اور ان کی evaluation ہوگی یہ سٹیپ ون ٹو ٹری میں نے آپ کو بتایا کہ جو specific objectives ہوں گے یہ step ون ان کی basis پر ہوگی specific objective یہ تھا کہ بچوں کو میں plant کے بارے میں بتانا بچوں کو جڑ کے بارے میں بتانا بچوں کو میں نے پتوں کے بارے میں بتانا تو یہ میرے چار specific objectives ہیں خصوصی پرکانسط ہیں وہ ہی میرے step ون بچوں کو plant کے بارے میں جو آپ کا لیسن کتاب میں لکھا ہے پلانٹ کے بارے میں پیرا گراف لکھا ہے اس کو copy paste یہاں پر نہیں کرنا ہے سٹیپ ون کے اندر پلانٹ کے بارے میں پڑھائے گی اور کتاب میں دکھا ہوا جو مٹیریل ہے پلانٹ کے بارے میں پھر اس میں پلانٹ ہے اس کی تاریخ بتائے گی اس کے ساتھ وہاں شکل بھی دکھائے گی بچے کو پلیش شو کیا جائے گا بچے کو پلانٹ جو لے کر آئی ہے اس طرح سے سکوری لکھنی ہے اس طرح سے سکرپٹ لکھنے ہے لیسن پلانٹ کے اندر یہ نہیں کہ سٹیپ ون میں پلانٹ کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس کی ایویلیویشن کر دی جائے گی میں نے کہا آپ نہیں ہیں کلاس میں اور آپ کا کوئی لیسن پڑھانا چاہے تو اس کو پتا ہو کہ میں نے پڑھانا کیسے جب آپ نے پلانٹ کے بارے میں یہ ساری پڑھا دی پڑھا دی تو پھر اس کی ایویلیویشن بتانی یہ جو ابھی میں نے پلانٹ کے بارے میں پڑھا ہے اس کو میں جائزہ کیسے لینا میں چیک کیسے کرنا کہ بچوں کو سمجھ دیں اس کو ہم ایوییویشن کہتے ہیں اور ہم فارمیٹی ایوییویشن کہتے ہیں جو فارمیشن کے ساتھ پروسس کے ساتھ چلتی ہے جو لیسن کے ساتھ ایوییویشن جائزہ لیتے جاتے اس کو فارمیٹی ایوییویشن کہتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں صرف ہم اس سٹیپ کو جو بھی پڑھایا صرف اس کی ایویلیوشن کرے گی یہاں پر ہم ایک دو تین سوال لکھ سکتے ہیں یہ اسی کانٹینٹ جو بھی میں نے پڑھایا سٹیپ وان کے اندر اس میں سے یا کوئی اس میں سے ایک ایکٹیوٹی بنا سکتے ہیں یا کوئی اور چیز کروا سکتے ہیں وہ یہاں پر لکھی جائے گی اگر ایکٹیوٹی ہے تو اس کی شیٹ یہاں پر آپ نے ساتھ دینی ہے پھر سٹیپ ٹو میں اب بچوں کو سمجھ آگئی ہے پلانٹ کیا ہوتا ہے اب تیچر بچوں کو سٹیپ ٹو کے اندر جڑ کے پلانٹ کی پہلا حصہ جو ہے جڑ اس کے بارے میں بتائے گی اور جڑ کے بارے میں بتاتے ہوگا تیچر جڑ کے جڑ کو بورڈ پر لکھے گی اور اس کی تعریف لکھے گی اور بتائے گی کہ جڑ زمین کے اندر ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی اور اس کے ساتھ فلیش کارڈ دکھایا جائے گا جس میں جڑ نظر آ رہی ہوں کہ زمین کے اندر ہوگی اس طرح سے آپ نے سٹیپ ٹو کی ایویلیویشن کے لیے میں میں تنے کے بارے میں لکھوں اسی طرح سے سالی سٹوری ہوگی اور اس کا جائزہ لیا جائے گا پھر سٹیپ ٹو کے اندر میں اس کے پتے کے بارے میں بتاؤ گا اس کا جائزہ لیا جائے گا جب یہ چاروں سٹیپس ہو جائیں گے یعنی کہ جو میرے چار مقصدیں پڑھانے کے وہ یہاں پر میں نے پورے کر لیے تو پھر میں سمیٹیو ایویلیویشن کروں گا جس کو میں نے کہا پلی جائزہ سمیٹیو ایویلیویشن میں میں چاروں سٹیپس کی کٹھی اب ایویلیویشن کروں گا ساتھ ساتھ ایویلیویشن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے آخر میں جا کے چیک کیا کہ بچے کو تو پلاڑ کی ہی سمجھ نہیں آئی تو اس کے مطلب اس کو جڑ تنہ پتے کی بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر مجھے دوبارہ جانا پڑے گا اس طرح تو بہت ٹائم ویسٹ ہو چکا میرا تو میں سٹیپ ون کو ساتھ ایویلیویڈ کر لیا اگر مجھے سمجھ آئی کہ بچوں کو اس کی سمجھ نہیں تو میں سٹیپ ون پر نہیں جاؤں گا میں سٹیپ ون کو ہی دوبارہ کروان گا تو سمیٹیو ایویلیوشن میں چاروں سٹیپس جو میں نے پڑھا ہے ان میں سے سوالات بنا کے میں یہاں پر لکھوں گا جاہاں اکٹیوٹی شیٹ ہو یا ڈیمانسٹریشن کی کوئی اکٹیوٹی جب یہ سمیٹیو ایویلیویشن ہو جائے گی تو پھر میں اس کو ہوم آسائنمنٹ یا پرلینٹر انوالمنٹ کی کوئی اکٹیوٹی دوں گا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے گھر میں جو پودے لگے ہوئے ہیں یا باہر جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھئے گا اس کی تصویر بنائیے گا وہ اس کے اندر پھر یہاں گھر میں تصویریں لے کے جڑ کی تصویر بنائیں پتے کی تصویر بنائیں کنے کی تصویر بنائیں پلانڈ کی تصویر بنائیں اس کو لے پل کریں اس طرح کی اکٹیوٹی دینی ہے جو اپلیکیپل ہو صرف یہ نہیں ہے کہ جا کے گھر میں دو دفعہ سبق کو پڑھ لینا ہے یا دو سفرے ای بی سی کے دکھر لے آئیں جو جو ہوم ورک شوڈ بی اپلیکیپل ایمپلیمنٹیبل جو نالج دیا ہے اس کو اپلائی کر سکتے یہ آپ کی ہوم آسائنمنٹ ہوگی تو اس طرح سے بیٹا آپ کا جو لیسن پلین ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں لیسن پلین یہ سٹیپس جو ہیں جہاں آپ نے ابزرویشنز اب کرنی ہے تو ابزرویشن جب کریں گے اس وقت بھی آپ نے اسی طرح سے ابزرویشنز لکھنی ہے لیکن پاسٹ ایکس کے اندر کے ٹیچر نے سٹیپ ون میں یہ پڑھایا تھا اس کے لیے یہ ای بی ایڈ یوز کی بچوں کو یہ اکٹیوٹی کروائی لیکن جب آپ نے اپنے لیسن چالیس منانے ہے تو پھر کہیں گے میں ٹیچر یہ کرے گی یہ کرے گا تو یہ آپ نے ابزرویشنز اور چالیس لیسن دونوں میں یہ والا فارمیٹ یوز کرنا ہے ٹائپ نہیں کرنا ہے اس طرح سے کیونکہ اب آپ کی جو 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 لیسن پلانس ہیں وہ ہنڈ ریٹن ہوں گے اور پھر اس کو جو ہے وہ فائنل لیسن پھر دن ہم کٹھا کریں گے آپ نے اپلوڈ نہیں کرنا ہے اس کو اپلوڈ صرف ابھی ای میل میں مجھے آپ نے پانچ لیسن جو چھے دنوں میں بنانے ہم نے وہ بجوانے اور آئی پی بجوانے تو یہ لیسن پلان جو ہے وہ آپ نے سارا آئی سمجھ لی ہے یہاں تکر اگر آپ کا کوسچن ہو تو آپ مجھے بتائیں کل آپ لوگوں نے دو دو لیسنز بنا کے مجھے ای میل کرنے ہیں کل صبح یا کلاس شروع ہونے سے پہلے میں ان لیسنز کو آپ کے ساتھ ون بائی ون ڈسکس کروں گا اور بتاؤں گا اس میں خانیاں کیا ہیں تو دو دو لیسن اپنی مرضی کے اسلامیات اور دو متعلیہ سپیچ بریل سائنس جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے جو بھی کلاس آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کریں کتابیں آپ کے پاس بہن بائیوں کی ہوگی کئی سے دیکھ لیں کتاب اس میں سے مہاد آپ کو مل جائے گا اس پہ دو دو لیسن آپ نے بنا کے میں نے ای میل کل آپ لوگوں کو شیئر کر دی تھی ابھی جو میں نے سلائیڈز آپ لوگوں کو دکھائی ہیں ان سلائیڈز کے پہتی سلائیڈ کے اوپر میں نے آپ کو اپنا ای میل بھی دے دیا ہے تو آپ نے مجھے وہ ای میل کے ذریعے سے جو ہے وہ چیزیں بجوانی ہیں اور میں پھر ان کی مارکنگ بھی کروں گا اور آپ لوگوں کو اس میں جو ہے وہ کریکشن بھی کروں گا یہ ای میل پہلی سلائیڈ پر بھی لکھا ہوا ہے کل بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ شیئر کیا تھا رائن انڈرسکور مجید آگے یہ ایڈ در ریٹ ڈال لیجئے گا ایڈ در ریٹ ای آئی او یو ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ ای ڈاٹ ای ڈاٹ ای ڈاٹ ای کے دے دو دو لیسن آپ نے کل بنا کے مجھے ایک بجے تک جو ہے یعنی کہ پسو منڈے وہ تو آپ کے پاس پورا دن کل چھٹی ہے آپ دو لیسن بڑے ڈیٹیل ساتھ آسان آسانی کے ساتھ بنائیں اور مجھے ای میل کر دیں گو کل کر دیں گے میں ان کو کل چھٹ کر لوں گا جو منڈے کو صبح بارہ بجے سے پہلے بجوا دیں گے ان کی مارکنگ ہو جائے گا لیسن جب شروع ہو جائے گا پھر آپ کی ای میلز کے اوپر جو لیسنز آئیں گے ان کی مارکنگ نہیں ہوگی تو دو لیسنز کی بجائے میرا خیال کیونکہ ہم ایک دن ضائع کر چکے ہیں چلیں ٹھیک ہے دو لیسنز بنائیں پھر اگلے دن آپ کو باقی کے تین لیسن بنانے ہو تو دو لیسنز بنا کے آپ نے مجھے بجوانے ہیں انگلیش میں ہے اردو میں بیٹا جس طرح بھی آپ کرنا چاہے لیکن یہ نہ ہو کہ مجھے آپ کی انگلیش ٹھیک کرنی پڑے یہ اگر آپ آسانی سے اردو میں بنانا چاہتے ہیں اردو میں بنائیں انگلیش میں اگر آپ کمفرٹیبل ہیں انگلیش میں بنائیں this is not a matter آپ کے پاس لیسن پلان جو مینول آیا ہے ہمارا نیلے رنگ کی کتاب اس میں ہر ڈیسیبیلیٹی کے اوپر ایک ایک لیسن بنا ہوا ہے پیرنگ کا بھی بنا ہوا ہے ویجول کا بھی منٹری چیلنج بچوں کے لیے بھی فیزیکل ہنڈی کیپ بچوں کے لیے بھی ایک ایک لیسن وہاں پر بنا ہوا ہے اس کو کوپی نہیں کرنا ہے صرف اسے ہلپ لینی لی اس کو کوپی نہیں کرنا ہے اگر میرے کوئی سٹیپس یہاں پر کوئی ٹاپک لیسن پلان کے فارمیٹ میں مس ہو گیا وہاں پر لکھا اس کو آپ ایڈ کر لیجئے مثلا سٹینٹس اور ویکنسز میں نے یہاں پر آپ کو نہیں بتائی ہیں تو لیسن پلان میں آپ بچوں کی سٹینٹس اور ویکنسز بھی لکھتے ہیں کہ یہ بچے بول سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں یا موو کر سکتے ہیں یا تھوڑوں کو نظر آتا ہے خامیاں کیا ہیں کہ ان کو جو ہے وہ سپیچ نہیں کر سکتے ہیں اس طرح کی خامیاں اور اوپیاں وہاں پر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو لیسن پلان میں دی ہو پھر ایک اور چیز میں مس کر گیا ہوں وہ ہے کلاس روم ارینجمنٹ کہ بچوں کی کلاس روم ارینجمنٹ کس طرح کی ہوگی ہم لیرنگ اپیر بچوں کے لیے ایم سی سی بچوں کے لیے ویجولی جو آپ کے سی پی بچوں کے لیے سیمی سرکل کلاس روم بناتے ہیں آدھا سرکل تاکہ بچہ جب ٹیچر کو دیکھے تو اس کے ٹیچر کا فیس ہر اینگل سے ایک طرح پورا نظر آئے کیونکہ اس نے لیپ ریڈنگ کرنی ہوتی ہے ہیرنگ اپیر بچے نے تو اگر ہم اس کو یو شیپ میں یا آگے پیچھے بڑھ رہے گی کتاروں میں تو وہ بچہ ٹیچر کے فیس کو نہیں ریڈ کر سکتا آسانی سے کہ اس کا اینگل کلیر نہیں ہوگا تو وہ ریڈنگ میں مشکل آئے گی اس وجہ سے وہ سیمی سرکل ہی ہونی چاہیے ہیرنگ اپیر بچوں کے لیے یو شیپ وی شیپ لائنوں کے اندر نہیں ہے سٹینڈرڈ سیمی سرکل کلاسف مریجمنٹ ہے جو وی شیپ ہے یا یو شیپ ہے وہ ہم ویجن اپیر بچوں کے لیے یوز کرتے ہیں اب ہیرنگ اپیر بچوں میں بھی جس کان سے وہ بہتر سمجھتا ہے وہ کان پیچھر کی طرف ہوتا ہے دونوں کانوں سے نارمل انسان بھی سعید پورا نہیں ایک جیسا سنتا مثلا جس کان پہ آپ اپنا موبائل فون رکھ کے سن رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا بیٹر یہ ہوتا ہے وہ ٹیچر کی طرف ہونا چاہیے تو جو بچہ ہیرنگ اپیر بچہ ہوتا ہے اس کے دونوں کانوں میں ایک کان کی کچھ نہ کچھ سماعت ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے وہ ٹیچر کی طرف وگر لیفت دیا ہے تو وہ سٹینڈرڈ سرکل میں لیفت سائیڈ پر بیٹھے گا اگر اس کو بلکل سنائی نہیں دیتا تو وہ بلکل درمیان میں سرکل کے بیٹھے گا تاکہ اس کے لپ ریڈنگ بہت ایزی ہو جائے وی شیپ کے اندر جو میں بات کر رہا ہوں ویجل امپیڑ میں تو لو ویجن والے جو آگے بیٹھیں گے جو ٹوٹری بلائن ہے وہ درمیان میں بیٹھیں گے اسی طرح فیزیکل ہیڈی کیپ میں جو بچے ویلچئر کے ساتھ ہیں وہ سٹارٹ میں بیٹھیں گے اسی طرح لیے بھی ہم جو ہے وہ سیمی سرکل یا یو شیپ جو ہے وہ بنا سکیں بچے دروازے کے قریب ویلچئر والے اور کرنچیز والے ہوں گے جو سی پی بچے ہیں وہ بھی قریب بیٹھیں گے ٹیچر کے تاکہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایم سی سی بچے جو ہیں وہ پرفانڈ اسویر جو ہے وہ قریب ہوں گے اور وہ سیمی سرکل میں ہوں گے اور ان کو جو پرفانڈ ہے وہ قریب ہوں گے جو مائل موڈریٹر ان کو تھوڑا دور پتھائے جا سکتے ہیں تو یہ سیٹنگ ارنجمنٹ بھی ضروری ہے ان پچوں کی جو آپ کے لیسنس میں لکھی ہوئی جو یہاں پر میں شاید بس کر گیا تو یہ ساری چیزیں بیٹھا وہاں پر لکھی ہوئی ہیں کوئی بھی ٹاپک لے سکتے ہیں پہارسہ باڈی ہو سکتے ہیں کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے ویلوسٹی ہو سکتی ہے قرارداد پاکستان ہو سکتی ہے کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے کوئی بھی کلاس ہو سکتا ہے میں آپ کو اس میں باؤنڈ نہیں کر رہا ہوں یہاں تک کوئی question ہو کیونکہ class کا time ہو گیا ہے اگلی class میں جب پہنچنا ہے تو یہاں تک کوئی question ہو تو مجھے بتائیے گا ہم پرسوں پھر کوشش کریں گے کہ جلدی time پر 11.45 پر sign in ہو جائے میری class میں تو کافی مسئلہ ہوا ہے اور بہت لیٹ جا کے ہوئی ہے اس لیے میں نے جلدی سے اس بیٹا آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں بتائیے ہیں آپ کا کوئی question یہاں تک ہو تو مجھے type کر کے بتا لیں any question please hand written ہوں گے جو آپ کے five lessons جو ابھی ہیں بیٹا وہ آپ type کر کے مجھے بیج سکتے ہیں word کی فائل کے اندر تاکہ میں اس کی collection اگر کر نہیں ہو تو میں کر دوں گا جو آپ کے چالیس لیسن اور observations وہ hand written ہوں گی کیونکہ وہ final lesson والے دن جو lesson لینے آئے گا وہ آپ سے collect کر لیں وہ آپ کی hand written ہوں گی IEP آپ کا hand written ہوں گا لیکن workshop کے اندر جو کام کریں گے وہ آپ type کر سکتے لیکن copy paste نہیں ہوگا بیٹا جی سنڈے کو classes نہیں ہوتی ہیں اور منڈے کو class ہوگی 11.45 پہ ایر 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 یا رکھڑی نزید گی ایرسل بیٹا موسیقی آپ جانب این کافرانی کنید موسیقی موسیقی